بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تحریک کے خائدین موجود ہے جناب مصطفیٰ محمد صاحب علطافہ شیف خان صاحب عثمان باش حافظ نغل رحمان علاج سید صلیم صاحب سکردر اللہ خان رحمان صاحب آپ تمام لوگ ہیں تحریک نے الحمدللہ اللہ کے کرم و فضل سے تمام مشاورات حالات میں مبنی وار و فکر کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے کہ سب سے عظیم اور متبرک تحریک کے لیے تو ملت کے مفادات ہیں اور ملت کے مفادات کے لیے جب جب بات آئی مجدگوچہ و تحریک کی تاریخ ہے کہ ہم خربانیاں دیتے آئے مرہوم غازی ملت امان اللہ خان صاحب نے اپنی ساری زندگی ملت کے مفادات کے لیے خربانی دی اور آج مجلس بچاؤ تحریک اور تمام ذمہ داران محبان مشورے کے بعد یہ فیصلہ کیے کہ موجودہ حالات میں جو ملک میں حالات ہیں اور بالخصوص ہیدر آباد میں مسلمانوں کی رائے کو منتشر نہ کرنے کا فیصلہ لیتے ہوئے تحریک نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ برخ برخ کی زد میں آگئے تھے اہلِ چمن ہم نے اپنے آشیانے کو آگے سامنے کر دیا تحریک اس پارلیمنٹ کے انتخابات میں کوئی حصے داری نہیں کرے گی اس لیے کہ کسی فرد اور خاندان کے لیے نہیں بلکہ ملت کے مفادات کے لیے ہم خربانی دے دیں اور یہ تحریک کے مخالفین بھی بہتر جانتے ہیں کہ گوجتہ الیکشن کے جو نتائج ہے اور تحریک کے جو اوٹ بینک مسسل تحریک کا جو ملت کی تحید ہے کہ اگر تحریک کا امیدوار کھہرے تو دیر سے دو لاکھ اوٹ لینے کے مخوف میں ہے آج کئی بزرگوں نے مشاور دیا کئی علماءوں نے کئی مشایخینوں نے بات کر کے یہ بات کو راغب کیا اور ہم نے تسلیم کر لیا کہ تحریک کی جیت ملت کی جیت تحریک کی جیت ہے اور اگر ملت ہار جاتی ہے تو وہ تحریک کی جیت نہیں ہوتی آج سارے ملک میں جو فاسیزم ہے جو ظلم ہے سنگ پریوار کا اس سے ستوان لوگ آشنا ہے انشاءاللہ آگے کوئی گفتگو نہیں صرف ایک لائن میں یہ بولنا ہے کہ تحریک ملت کے مفادات کے لیے اپنے مفادات کو خوربان کر کے یہ ثابت کر رہی ہے اور وہ یہ پیغام دے رہی ہے قرآن کے اس پیغام پہ ہم عمل کر رہے یہ تحریک کی کمزوری نہیں بلکہ تحریک کی طاقت ہے خوربانی وہ لوگ دیتے ہیں جو طاقتور ہوتے کمزور لوگ خوربانی نہیں دیتے یقیناً تحریک کے کئی لوگ مایوس ہیں تحریک کے کئی خائدین کارکنان میں یہ افسوس ہے کہ تحریک نہیں لڑری الیکشن لیکن میں یہ کہوں گا کہ زندگی میں بارہ ایسے لمات آتے ہیں جہاں لڑنا بھرنا اور مل جانا نہیں بلکہ باقی رہنا اور اپنے منزل کو حاصل کرنا ہوتا ہے آج اپنی مقصد کو حاصل کرنے کے لئے تحریک کو پھر ایک خوربانی دینے کی ضرورت ہے توان تحریک کے ذمہ داران سے کارکنان سے میں یہ توقع رکھتا ہوں کہ وہ سکوت اختیار کیجئے انشاءاللہ تعالی بی جے پی کی شکستی تحریک کی کامیابی ہے بی جے پی کو ہیدر آباد سے صاف مرہوم غازی ملت نے کیا تھا ہیدر آباد شہر کو بی جے پی سے پاک کیا تھا مرہوم غازی ملت نے ہیدر آباد شہر کو مسلمانوں کا خلاہ بنایا تھا جو آج تک خائم ہے اور اس کی سلامتی کے لئے تحریک خربانی دے پہرحال بی جے پی کے شکست مجلس بچا ہوئی کی تحریک کی کامیابی ہے اس لئے تحریک الیکشن نہیں لڑنا ہی بی جے پی کی شکست ہے ہم کسی کی جیت کے لئے یہ خربانی نہیں دے رہے کسی فرد کو کامیاب بنانے کے لئے نہیں دے رہے بی جے پی کی شکست کے لئے خربانی دے رہے بی جے پی کو ہرانے کے لئے خربانی دے رہے اور میں توقع رکھتا ہوں تمام لوگوں سے مسلم معاشرے سے یہ خربانی کو پیش نظر رکھتے ہوئے مستقبل کے فیصلے کرنا آنے والے بلدی انتخابات کے در جب تحریک امیدوار آپ کے گھر گھر آئیں گے تو آج کی خربانی مسلمانوں کے سامنے رہے گی مسلمان یہ سامنے رکھے گا ذہن میں رکھے گا کہ یہ وہ تحریک ہے جو چاہتی تو آج مخالفین کو ہرانے کی طاقت رکھتی مخالفین کو ہرانے کی طاقت رکھتی اگر تحریک دیر سے دو لاکھ اٹھ لیلی کوئی نہیں جس سکتے تحریک یہاں پہ تحریک اپنی خربانی کے ذریعے یہ بتا رہی ہے اور مسلمان معاشرے کو یہ پیغان دے رہی مخالفین کو پیغان دے رہی کہ تحریک کے جذبات کا اعترام کرو تحریک کے احسازات کا اعترام کرو چھوٹے الزامات مت لگاؤ تحریک پہ تحریک کے مروم خائد پہ چھوٹے الزامات مت لگاؤ جو بڑے بڑے چیخہ مار مار کے تخریر کرنے والے کو بول رہا ہوں چھوٹے الزامات مت لگاؤ تحریک پہ تحریک کے مروم خائد پہ لگا کے اپنی آخرت خراب مت کرو تمام مسلم معاشرے سے اور ملت کے تمام ذمہ داروں سے میرا پیغام ہے کہ مستقبل میں تحریک کا ساتھ دیجئے کہ آج کی خوربانی کل تحریک کو طاقتور بنائے گی اور یہ ذمہ داری تمام مسلم معاشرے کی ہے کہ تحریک کے ساتھ مستقبل میں کھڑے ہونا اور تحریک کا ساتھ دینا یہ خوربانی راگان ہے جائے گی انشاءاللہ آنے والے بلدیہ الیکشن میں تحریک انشاءاللہ بہتر سے بہتر کام کرے گی جس طرح رات دن جس طرح تحریک اور تحریک کے کارکر کام کرتے رہیں گے اس کا تصاصل جاری رہے گا عمجداللہ خان کا پرجا دربار چلے گا رات دن مظلموں کے لئے کام کریں گے رات کے دو دو بجے اگر آج کوئی ذمہ دار مسلمانوں کا لیڈر نکل کے کام کر رہا تو اس کا نام مصطفیٰ محمود ہے اس کا نام عمجداللہ خان ہے رات کے دو دو بجے سو سو کلومیٹر جا کے مسلمانوں کی نمائندگی مسجدوں کی شہادت یا خوریش برادری کے جانوار پکڑے گئے تو کوئی نکلنا کہیں اگر حلہ ہوا تو کوئی جانا یہ کام شرف جو کر رہے وہ کام جاری رہے گا برانستار مہدراباد بہت اچھا بنائے سب سارا کھانا اچھا تھا بریانی اچھیتی لیم روش لیگ روش بہت اچھا تھا مٹن بہت اچھا تھا زبردر بسا تھا بسا تھا بہت اچھا تھا برانستار برانستار بہت اچھا تھا برانستار بہت اچھا تھا بہت اچھا تھا بہت اچھا ہے موتنespace سلیم operation سلیم اندھا سلیم انہوں کے لئے سلیم اندھا سلیم اندھا سلیم اندھا